اسلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ادھاکارہ ہنہا خان کی دوسری کیمیو کیا شو بس چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے ہنہا خان کی وائٹ ہجاب میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور اپنی زندگی پر جو ہے وہ پشتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے کیسی زندگی گزاری کیا مجھے ایسی زندگی دوبارہ گزارنی چاہیے اب کوئی فلم کوئی ڈراما کوئی ایڈ نہیں کروں گی ہنہا خان نے جی زندگی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا یہ ویڈیوز کیا ہیں آج کی اس ویڈیو میں چیزوں کو کلیر کرتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے بھارتی اداکارہ ہنہا خان کسی تعرف کی مہتاج نہیں ہے ایک بڑی اچھی انسان ہے اور مختلف ڈراموں میں ہمیشہ نظر آئی ہیں اس کے بعد بڑی پولائٹ انسان ہے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا سامنے نہیں آیا سوچل میڈیا پہ ہمیشہ سے اپنی زندگی شیئر کر رہی ہوتی ہیں دوہزار چودہ سے ان کا ایک بوائی فرنڈ ہے جو کہ ہندو مذہب سے ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ ان کی کافی اچھی کیمسٹری اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی ویکیشنز پہ کرنا پہ جایا کرتی ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کچھ عرصے پہلے کہ ہنہ خان سیش تھری کینسر بریسٹ کینسر کے پیشنٹ ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے تھوڑے عرصے سے پتا تھا لیکن میں نے نہیں بتایا نہیں اس کو دنیا کے سامنے رکھا تو اب بھارتی اداکار ہنہ خان نے دو چونکہ دینے والے انکشافات اس وقت کی ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئے نمبر ایک اصل زندگی اللہ کی اطاعت میں ہی ہے ہنہ خان نے مسلسل عبادت کرنا شروع کر دی ہے ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ دعا کرو اور اللہ ہی مجھے اس مشکل سے مجھے پریشانی سے مجھے اس بیماری سے بجا سکتے ہیں نمبر دو بھارتی جو شو بس انڈسٹری ہے اس سے انہوں نے کنانا کشی اختیار کرنے کا بھی جو ایک ان کا ارادہ یا ان کی جو انکشاف ہے وہ سامنے آیا ہے ہنہ خان کی ویڈیوز کچھ وائرل ہو رہی ہیں جس میں وہ تحجد کی نماز عطا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ اصل زندگی سے بھی ہے باقی سب جھوٹ ہے باقی آپ کو کوئی کسی بیماری سے نہیں بچا سکتا اگر آپ نے رونا ہے تو اللہ کے سامنے رویں انسان کے سامنے رونے کا کوئی فائدہ نہیں اس کے ساتھ ہنہ کی پوسٹ سامنے آئی ہیں جس میں وہ اپنی گزری ہوئی زندگی پر پشتاوے کا اظہار بھی کر رہی ہیں ہنہ کا قریبی کچھ سرکل ہے دوستوں کا وہ بہت اچھے ان کے دوست ہیں ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہنہ خان جی کسی ڈرامے میں کسی فلم میں کسی ایڈ وغیرہ میں کبھی نظر نہیں آئیں گے صرف وہ صرف اپنے آپ کو وہ سوشل میڈیا تک نظر آئیں گی اس پر اپنے آپ کو شاید وہ لوگوں کی اویڈنس کے لیے یہاں پر اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنا چاہتی ہیں جس طرح سے ابھی کینسر میں جب ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ جی آپ نے ہارنا نہیں آپ نے ڈرنا نہیں ہے حالانکہ میں ٹوٹ رہی ہوں لیکن میرا اللہ پہ جقین ہے اور حمد اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے تو ہنہ خان کو جو ہے وہ کمپیر کرنا شروع کر دی ہے سنہ خان آپ سب کو پتے سلمان خان نے ان کو انڈرڈیوز کروایا تھا سلمان خان کے بگ بوس میں وہ نظر آئیں تھی اس کے بعد انہوں نے اپنی فلموں میں ملیا تھا انہوں نے جو ہے پھر ایک مفتی سے شادی کر لی اور اس کے بعد اب وہ صرف تبلیغ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں تو ان کی پیروی کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اور فی الحال تو یہ کنفرم نہیں ہے کہ ان کے رقشے قدم پر یہ چلیں گی یا نہیں کیونکہ ابھی تو کافی تکلیف اور عذیت اور درد میں نکل سے وقت گزار رہی ہیں دوسری طرف حینا خان کی دوسری کیمیو جو ہے وہ سٹارٹ ہو چونکہ آپ لوگ دعا کریں ان کے لیے جس کے بعد ہنا کی اصل کنڈیشن جو ہے وہ اب سامنے آ جائے گی پہلی کیمیو نے اس لیے اصل نہیں کیا کیونکہ انہوں نے ٹریٹمنٹ ذرا دیر سے شروع کروایا تھا ہنا کا کہنا ہے کہ زندگی وہی ہے جو آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں پوزیٹیو رہیں اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھیں اور جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ کریں اللہ کے آگے روئیں انسان آپ کو کچھ نہیں دے سکتا ہنا خان جی اس وقت کافی زیادہ پوزیٹیو سوچ رہی ہیں پوزیٹیو رہ رہی ہیں نظر آ رہی ہیں ان کی ماں ان کے ساتھ ہیں اور وکی ان کے ساتھ ہیں ہنا خان کو احساس ہو گیا ہے کہ اصل طاقت تو اللہ کی ہے جتنا مرضی آپ کے پاس پیسہ ہو جتنی مرضی آپ کی پوزیشن ہو اگر اللہ تعالی آپ کو بیمار کر دیتا ہے یا کوئی تکلیف دیتا ہے تو اللہ نہیں اس کو دور کرنا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہنا خان اپنا زندگی کا اس وقت زیادہ در حصہ عبادت میں گزار رہی ہیں اور لوگوں کو وہ بتاتی رہتی ہیں کہ آپ لوگ اللہ کی طرف واپس لوٹا ہوئے ہنا خان نے جی سمجھ لیا ہے کہ اسے ذہنی طور پر خود کو مضبوط کرنا ہے اللہ سے قریب کرنا ہے کنیکٹ کرنا ہے اور اسی سلسلے میں وہ اپنا تعلق خدا کے ساتھ اللہ کے ساتھ مضبوط کرتی بھی نظر آ رہی ہیں ہاں ان کی والدہ کی ویڈیوز کچھ سرکولیٹ کر رہی ہیں کچھ میسیجز بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں جہاں پر وہ کہتی بھی نظر آ رہی ہیں کہ ہاں میری بیٹی تکلیف میں ہے اور آپ لوگ اگر ان کی تکلیف کو ختم نہیں کر سکتے دون نہیں کر سکتے جو کوئی انسان نہیں کر سکتا تو وہ مزید نہ بڑھائیں گالیاں نہ دیں گندی باتیں نہ کریں برا نہ بولیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی ہے وہ انسان کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ کہ آپ کا کیا اپینین ہے سوال اسے آپ کیا سوچتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایک انسان جو اپنا رابط اللہ کے ساتھ مضبوط کر رہا ہے اور اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ستر ماہوں جتنی محبت کرتا ہے اپنے ہر بندے سے تو آپ کو لگتا ہے کہ گالیاں دینا گندہ بولنا اتنی وحیات باتیں کرنا کہ اس سٹیج پہ صحیح ہوگا سی یو ان در نیکس ویڈیو کومنٹ ضرور کرے گا تینکیو